موسیقی انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث تیب منور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ہٹ درمی کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا دنیا کی تین بڑی مسلم طاقتیں اکٹھی ہو گئیں قطر ترکی پاکستان کا نرندر مودی کو عبرتناک سبق سکھانے کا فیصلہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان قطر پہنچ گئے بھارت کے خلاف پلان تیار کر لیا قطر ترکی پاکستان کا بڑے خطرناک ہتھیار بنانے کا فیصلہ ترکی قطر پاکستان کا بھارت کے خلاف آخری مارکہ لڑنے کا اعلان وزیر آزم پاکستان جل قطر اور ترکی کا ایک ساتھ دورہ کریں گے اور تین ممالک مل کر بھارت کشمیر کے خلاف اپنی آخری جنگ کا اعلان کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی کے جنگی تیارے کس ملک میں گھس کر تباہی مچا دی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کومٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو بھارت کی بربادی کا وقت آن پہنچا بھارت کتنے سالوں سے جو کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا ہے اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے دنیا کے تین بڑے مسلم ممالک نے بھارت پر کاری ضرب لگا دی تیہ پرتگان تمیم بن حمد السانی اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کا نرندر مودی کے خلاف فیصلہ کن کروائی کرنے کا اعلان سامنے آ گیا تمیم بن حمد السانی نے کہا ہے کہ بھارت نے ستر سالوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑکی ہیں ہم بھارت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ فوراں کشمیر پر اپنی فوجیں واپس بلالیں ورنہ دمادم مس کلندر کے لیے تیار ہو جائیں دوسری جانب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان یا کشمیر پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو ہم اپنی کمانڈر فوج پاکستانی ائر بیس پر پہنچا دیں گے دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں ترک تمہارے ساتھ ہیں طیب اردگان کا دبانگ اعلان سامنے آ گیا اطلاعات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا تیسلا کر لیا ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ کشمیر کا درد ہمارے وجود کا درد ہے اگر اس معاملے پر سب خاموش بھی ہو گئے تب بھی ترکی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا ذرائع کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی بر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے کشمیری تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترکی ان کو پریشانی میں تنہا چھوڑ دے پاسبانے امت طیب اردگان دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو اگر ہر کوئی خاموش ہو تو ہم آواز بلند کریں گے ترکی آج بھی اپنی تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے ملکی شناک کی تمیز کیے بغیر مظلوم کے ساتھ ہے دنیا بھار میں آج ترکی سب سے زیادہ مظلوموں کی مدد کرنے والا ملک کہلاتا ہے رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ ہمارے اور ملک کے دروازے ہر مظلوم کے لئے کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو سالوں سے درپیش مشکلات میں حال ہی اٹھائے گئے یک طرف ایک دماز سے مزید اضافہ ہوا ہے یہ مسئلہ مزید خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے پہلے سے ہی مشکل حالات میں کشمیریوں سے آزادی اور حاصل شدہ حقوق کو چھیننا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا ترک صدر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جڑپوں یا جبری پولیسیوں سے نہیں ہے بلکہ انساف کے احساس پر مبنی ہے میں نرندر موڈی کو خبر دار کرتا ہوں کہ فوراں کشمیر سے اپنی فوجیں بلا لے ورنہ باکستان ترکی قطر ایک ساتھ بھارت پر حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ترکی مسئلہ کشمیر کو انساف امن اور مذاکرات کے ذریعے حال کیے جانے کے موقف اور ٹائم رہے گا دوسری جانب قطر کے ولی اور چکنی شہزادہ تمین بن حمد السانی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشہ کے استحقام اور ترکی اور خوشحالی کو مسئلہ کشمیر سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کے بنیادی دھانچے میں نقص ہے صرف پانچ مالک کی ہاتھوں میں دنیا کا مستقبل نہیں دیا جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں اور پاکستانی اور بھارتیوں کے سلامتی کے لیے اس مسئلے کو جڑپوں یا جنگ سے نہیں بلکہ انساف اور سچائی کو بنیاد ناتے ہوئے مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ مسئلہ مذاکرات سے حل نہیں ہوگا تو ضرورت ہے مسلم مالک اس میں انٹرفیر کریں گے جس میں ترکی قطر اور پاکستان مل کر بھارت کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تمیم بن حمد السانی نے کہا ہے کہ دنیا کو عالمی سطح بر نائنصافی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں قوت اور اقتدار حضل کرنے کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے مستقبل کو صرف پانچ مالک کی ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر اور کشمیروں کا محاصرہ جاری ہے آٹھ ملین افراد بدکسمدی سے آج بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ شام پناگزینوں نسل پرستی غیر ملکی دشمنی اور اسلامی فوبیا کو اور مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے نیوزی لینڈ میں پچھلے سال پندرہ مارچ کو مسلمانوں پر دہشتگردی کی حملے کو اسلامی یکدہدی کے دن کے خلات اور دوروانے کی جدویش پیش کی تھی دوسری جانب وزیر آزم پاکستان عمران خان کا ترکی اور قدر کا دورہ جنوری میں متوقع ہے تینوں مالک مل کر بھارت خلاف ایک ایسا پلان تیار کر رہے ہیں جس سے نہ صرف کشمیر ازاد ہوگا بلکہ اسرائیل کو بھی سبق سکھایا جائے گا تینوں مالک کیا کام سے ملکاتیں کریں گے تعلیم معاشیت تجارت میں تاؤن بان سمیت دفاع میں بھی اہم معاملات زیر بیس آئیں گے عمران خان پہلے ہفتے میں ترکی جائیں گے جبکہ ترک صدر رجل پیہ بردگان وزیر آزم اور دیگر آلہ حکام سے بھی ملکاتیں کریں گے نیجی اور سرکاری داروں کو پاکستان میں سرمیہ کاری کی دعوت دیں گے بعد ازام وزیر آزم قطر کا بھی دورہ کریں گے جس میں قطر کے امیر اور دیگر آلہ حکام سے ملکاتیں کریں گے امکان ہے کہ دونوں مالک کے درمیان افرادی قوت بھیجنے سے متعلق اہم اعلان کیا جائے گا اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجل طیب اردگان قطر پہنچ گئے ہیں اور کرونا وارث کے بھیلاؤ کے دوران ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے وہ قطر کیوں گئے ہیں سب سے بڑی وجہ کشمیر ہے کیونکہ بھارت نے کشمیروں پر جو ظلم ستم کے بہار توڑکی ہیں اس کا حتمی اعلان کرنے قطر پہنچ گئے ہیں اردگان کے دعا کے بینل اقوامی ائرپورٹ پر قطر کے نائب وزیر آزم اور وزیر دفاع نے استقبال کیا صدر اردگان نے قطر پہنچنے کے بعد قطر کے بادشاہ شیخ تمین بن حمد السانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات علاقائی امور اور عالوی مسائل کے بارے میں گفتگو اور تبادلہ کی خیال کیا پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ترکی اور قطر کی مشترکہ دفاعی تنصیبات میں پاکستان بھی اشتراک کر سکتا ہے وزیر آزم نے جمعیرات کے روز اسلامباد میں قطر کے وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد الادیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ترکی اور قطر دفاع سے متعلقہ فوجی علاقی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ مضبوط بردرانہ تعلقات کو مزید مستقم کیا جائے گا ڈاکٹر خالد بن محمد الادیہ نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو سٹیجک شراکتدار تصور کرتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ہار ممکن کوشش کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ قطر انزاد دشتگردی کے لیے تربیتی اکایڈمی قائم کرے گا اور وہاں تربیتی کورسز کے لیے پاکستانی تربیتکاروں کی ختمات اور مہارت سے استفادہ حاصل کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ وزیر عظم کے گزشتے دورہ قطر کے دوران ایلن جی منصوبہ تہہ ہونے کے بعد دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کہیں زیادہ مضبوط اور اقتصادی تعاون میں ڈھلے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاونت اور تعاون سے ہم کتے میں موجود دشتگردی کے غیر یقینی قطرے کی تیاری کے لیے اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کو بہتر بنانا جاتے ہیں وزیر دفاع نے کہا ہے کہ قطر پاکستان سے سپر مشاک اور جی ایت سیونٹین تھنڈر لڑاکہ تیارے خریدنے کا خواہش مند ہے پاکستان کے وزیر عظم نے کہا ہے کہ پاکستان قطر اور ترکی دفاع سے متعلق اسکری سازو سامان کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے قائم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ قریبی اتحادی اور برائے راست ریاست کی حسیت سے پاکستان پر انصار کر سکتا ہے ڈاکڈر خالد بن موعددیا نے کہا ہے کہ قطر پاکستان کو اپنے اسٹریجک پارٹنر تصور کرتا ہے اور ان تعلقات کو اولین حسیت دیتے ہوئے اس زمن میں ہر کاشش بروے کار لائی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ وزیر عظم کے گزشتہ دورہ قطر کے دوران ایلن جی منصوبہ تیہ ہونے کے بعد دونوں برادر و مالک کے درمیان تعلقات کہیں زیادہ مضبوط اقتصادی تعاون میں ڈلے ہیں اس کے علاوہ وزیر عظم نے کہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان و قطر کے درمیان بامیت تعاون ہونے والے وقتوں میں نائی بلندیوں کو چھوے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے سپر مشاک اور جی ایت سیونٹین تھنڈر تیاروں کی خریداری کے خواہ ہیں اور پاکستان اور ترکی کی معاونت سے قطر میں سازو سامان کی تیاری اور فوجی تعاون قائم کرنا جاتے ہیں اس کے علاوہ تینوں مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر سے نہ لکالیں تو تینوں فوجیں بیک ورد بھارت پر حملہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ترکی کی مسلح افواج نے شمالی عراق میں تین دشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے وزارت قومی دفاع کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریشن پنجہ ٹائگر کامیابی کے ساتھ جاری ہے عراق میں حکونین کے شمالی حصے میں پی اکے کے تین دیگر دشتگردوں کا پتہ چلایا گیا ہے جس پر الکائی میں فضائی کروائی کرتے ہوئے ان شمالی عراق کے عراق کے ہفتہ نین کے علاقے میں علاقے میں علاقے کی پسند دشتگرد تنظیم پی اکے کے تین دشتگردوں کو اپریشن پنجہ ٹائگر کے تحت بلاگ کر دیا ہے وزارت قومی دفاع کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریشن پنجہ ٹائگر کامیابی کے ساتھ جاری ہے عراق میں ہفتہ نین کے شمالی حصے میں پی کے کے تین دشتگردوں کا پتہ چلایا گیا ہے جس پر علاقے میں فضائی کروائی کرتے ہوئے ان کو ہلاک کیا گیا ہے اس کے علاقے